ہائی اسلام علیکم آئی یوٹیوب فاملی مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے The Kitchen Story Plus میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت سپیشل ایرانی بریانی کی ریسپی تجلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینے ہیں بادام اور پستے آدھا کپ اور اس کے اندر ہم نے اسے ایک کپ گرم پانی کے اندر اس کو بگو کے رکھ دینا ہے چھیک ہے ہم اس کو بگویں گے اور کچھ تیر بار ہم نے اس کو نکال کے اس کی چھلکے جو ہیں وہ اس پی سے اتار لینے ہیں چھیک ہے یہ دیکھیں ابلے ہوئے پانی کے اندر میں نے بادام اور پستے دونوں شامل کیے تھے اچھا اب اس کے بعد آپ نے رائس کو بوئل کرنے کے لئے چاول کو بوئل کرنے کے لئے آپ نے کشمش ڈالنی ہے آدھا کپ پانی کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس میں پانچ سے چھے چھے سے سات عدد آپ اس کے اندر ہری مرچے شامل کریں گے اس کے علاوہ اس کے اندر گرم مسالے شامل کریں گے لونگ زیرہ کالی مرچ اور کڑی پتہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور پھر اس کو بوئل پر چھوڑ دیں گے یہ پانی جو ہے وہ آپ کا ابلہ ہونا چاہیے اور اس کو ہم ایسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور پاٹ کے اندر گھی لیں گے آدھا کپ گھی آدھا کپ ہم نے لینے کے بعد کیا کرنا ہے جو ہم نے الائچی تھی الائچی ہم اس میں شامل کریں گے الائچی ہم نے تین سے چار تین سے چار الائچی شامل کرنی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ابھی ہم نے اُبالے تھے اپنے بادام اور پستے جس کے ہم نے چھلکے اتا دیا ہے اس کو شامل کریں گے اور پھر ہم اسے دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے یاد اکی کہ یہ ایرانی بریانی ہے تو اس کے اندر میوے شامل ہونا لازمی ہے آپ نے اس کے اندر پھر تین پیاس شامل کرنے ہیں اور اس سب کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس وقت تک بھوننا ہے جب تک کہ یہ ہلکے براؤن نہ ہو جائے صحیح ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کے خوشبو سے بھی اندازہ ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ یہ دیکھیں ہلکے براؤن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں خوبصورت ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہم ایک دفعہ اپنے چاول کے پانی کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر پھر ہم چاول شامل کریں گے چاول ہم نے ایک کیجی لیا ہے اور اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے تب تک چھوڑ دیں گے کہ جب تک اس کے اندر کا نوے پرسن پانی جائے وہ خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے ہم دوبارہ اپنے پوٹ کے پاس آتے ہیں ہمارے جو انین تھے جو ہمارے پاس بادام تھے جو پستے تھے وہ سارے کے سارے جو اچھے طرقے سے بوائل ہو گئے ہیں ہم نے اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے ہم نے اس کے اندر زیرہ شامل کریں گے کالا زیرہ شامل کیا پھر اس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ تک روشت کیا روشت کرنے کے بعد ہم اس کو ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پہ اپنے پاس ایک پلیٹ میں نکال دیں گے آپ چاہئے تو ایک پاول میں ہم نکال سکتے ہیں سب کو اور اس کو آپ نے تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دینا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے ایک پین کے اندر اسی پین کے اندر آپ نے ایک کے جی جو ہے آپ چکن شامل کریں گے تیل کو چینج منٹ کی جگہ اسی کے اندر ہی آپ نے اپنا چکن آٹ کرنا ہے اچھا جو آپ نے ابھی بادام اور پستے اور جو انیاں نکالے ہیں اس کو آپ نے کرش کر لینا پیسٹ بنا لینا اس کا اچھا ابھی جو چکن ہے اس کے اندر ہم نے جنجر گارلک پیسٹ آٹ کیا ہے ادرک لہسن کو شامل کیا ہے دو ٹی سپون شامل کیا ہے ہم نے اسے اور ہم اس کو تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ یہ مرگی جو ہے وہ اپنا رنگ بدل نہ لے یہ دیکھیں اس میں تقریباً پانچ سے سات منٹ آپ کے آرام سے لگیں گے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں میں اسے میڈیم فلیم پر بناتی ہوں رنگ بدلنا شروع ہے اس کے اندر پھر ہم نے لال مرش پاودر ڈالا ہے کالا زیرہ پاودر ڈالا ہے اور دونوں ایک ٹی سپون ڈالیں گے تھوڑا سا اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا پانی شامل کریں تاکہ بلکل چپ چپانا ہو جائے اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں مکس اس طریقے سے کیجئے گا کہ چاروں طرف آپ کی پوٹ جو ہے وہ کور ہو جائے آپ کے سپائسز اچھے طریقے سے آپ کے مسالے اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں چیک ہے اب ہم واپس اپنے چاولوں کی طرف آئیں گے ہماری چاول کی کنڈیشن دیکھیں گے کہ ہماری چاول دن ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا ایسے پتہ لگے گا کہ آپ کی چاول کھلے ہوئے ہیں یا نہیں ہے واپس ہم آتے ہیں اپنے گوش کی طرف اب اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے آدھا کپ اس کے بعد ہم نے جو بادام پستے اور جو پیاس کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا جو ہم نے نکالا تھا اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے ہم نے آدھا کپ اس میں شامل کیا ہے چیک ہے یہ دیکھیں یہ شامل کریں گے اس سے بہت اچھا ذائق آئے گا دو درے پن سے اور اس کے اندر پھر آپ نے لیمو کا جوش شامل کرنا ہے چار سے چھے ٹیبل سپون شامل کرنا ہے چیک ہے پھر اس کو آپ لو فلیم پہ پکانے کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ سے سات منٹ تک یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ٹیش کرے گا اس کو پکنے کا پورا موقع دیجئے گا اب ہم آتے ہیں اپنے زافران رنگ کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک آدھا کپ دودھ کے اندر ہم تھوڑے سے زافران کے سٹرانٹس ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ کلر بن جائے جو ہم بعد میں شامل کریں گے اپنے چابلوں پہ ہم اپنے دوبارہ سے چکن کے پاس آئے ہیں ہم نے دو ٹیبل سپون اس کے اندر نمک شامل کیا ہے اور پھر ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ کرنے کے بعد ہم نے اس پہ دھنیا شامل کرنا ہے اور بہت کبصورت رنگ اور خوشبو اس وقت تک آپ کے پاس آ رہی ہوگی اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چکن گریوی کو دو حصے کر لینے ایک حصے آپ نے رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک تہہ چڑھا دینی ہے چابلوں کی اس کے بعد آپ اس پہ چکن اور گریوی شامل کریں گے یہ دیکھئے چکن ہمیشہ دیکھئے کہ پہلے چکن کی گریوی کی لیہر آتی ہے پھر چابل کی پھر گریوی آتی ہے اور پھر چابل کی آپ تہہ چامل کریں گے اس کے اوپر میں تین سے چار عدد میں نے اس کے اوپر اپنی ہری مرچے بھی شامل کی ہیں مجھے زیادہ ٹھیکہ پسند ہے اور اس کے اوپر گرم مسالہ بھی تھوڑا چھڑکا ہے ایک ٹی سپون میں شڑکتی ہوں اس کے بعد آپ اس کے اوپر کیا کریں گے دوبارہ سے آپ نے ایک لیئر جو ہے وہ چابلوں کی اس کے اوپر ایک تہہ جو ہے وہ چڑھا دی ہوگی یہ چڑھانے کے بعد آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں مکمل طریقے سے اس کو دھامنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بادام پستے اور جو انین ہے اس کی پیاز اس کی لیئر ایک ڈالنی ہے اس کے اوپر اس کے بعد گھی میں تھوڑا گھی اس لیے شامل کرتی ہو تاکہ جو چاول ہیں وہ آپس میں چپ چپانا جائیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر پودینے کے پتے شامل کریں گے جو ابھی ہم نے زافران کا رنگ اس پر شامل کرنا تھا کلرنگ کے لیے وہ شامل کریں گے اس کے بعد آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پانچ منٹ تک اور چولا بند رکھیں گے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کا یہ دیکھے جب اس کا ڈھکن اٹھایا تو یہ دیکھے خوبصورت کیا بات آپ کے چاول بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنے ہیں مسالہ ہر طرف پہنچنا چاہیے اور اس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس میں میوے ہیں تو بہت اچھا ذائقہ بہت اچھا ذائقہ آتا ہے آپ ضرور درائے کیجئے گا آپ کو بھی بہت مزا آئے گا اور یقیناً آپ کے گھر والے آپ سے بار بار اس کھانے کی فرمائش کریں گے اچھے سے شامل کرنا ہے دیکھیں گوش دیکھیں آپ اور چاول دیکھیں کیسے کھلے کھلے ہیں چپ چپے نہیں ہیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں دیکھوں گوش دیکھیں اور اس کے بعد یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے چاول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے پلیٹ میں نکالیں اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں اور مجھے میرے گھر والوں کو دعاوں میں یاد اکھیے گا تھانکیو سو وری مچ اور ہمیں سبسکرائب کنا مت بھولی گا ٹک کیر اللہ حافظ